بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ احسن یاز اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیل امید کرتا ہے کہ سب دوست خیریہ سے ہوں گے تو بات کرتے ہیں گندم کی تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں پنجاب میں تقریباً دو سال بعد حکومت نے آٹے کی بہمند صوبائی تفصیل پر بندی لگا دی ہے جس کے بعد آٹے اور گندم کی قیمت میں کمیہ آگئی ہے اور یہ کہنا ہے کہ حکومت کا اور دوسری جانب پنجاب میں زلہ بندی لگا دی گئی ہے جو گندم کے حوالے سے مکمل طور پر ختم کرنے پر حکومت نے گور کیا ہوا ہے تو ناظرین آپ بات کرتے ہیں لہور اور کسور کی تازہ ترین مارکی ریٹ کے حوالے سے گندم کی اپورٹ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں مارکیٹ میں مندی کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں گندم کے قیمتوں میں آسا آسا کمی آنے شروع ہو گئی ہے تو آئی لہور اور کسور کی بات کرتے ہیں جو گندم کا ریٹا تین ہزار ناؤسوں سے لے کے چار ہزار دوسوں میں گندم فروقت ہو رہی ہے اور اگر حکومت باہر سے گندم اپورٹ کروا بھی لے گی تو جو گورنمنٹ کا تین ہزار ناؤسوں پر ریٹا اس سے نیچے نہیں ہو سکتا تو میرا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے گندم سٹارک کی ہوئی ہے وہ آپ اپنی گندم جو گلہ مندی میں جمع کرائے تاکہ ان کو اور نقصان نہ ہو سکے تو ناظرین یہ تھی نئی اپ ڈیٹ اگر آپ بھی چاہتا ہے کہ ایسی ہر روز نئی سے نئی اپ ڈیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو مل جائے تو جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سکرائب کر لیں کیونکہ میری ہماری کوشی ہوتی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی اپ ڈیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو مہیا کی جائے تو ناظرین آپ بات کرتے ہیں جو بیس کلو آٹے کی تھیلی ہے اس میں بھی دو سر پے کی کمی آگئی یاکومت نے دو سر پے میں آٹے کی میں کمی کر دی ہے اور ناظرین آنے والے دنوں میں اور گندم کے ریڈ ڈاؤن ہو جائے گے تو ان لوگوں سے ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہیں جنہوں نے اپنی گندم سٹار کی ہوئی ہے کہ اپنی گندم کلنا منڈی میں جمع کر رہا تھا کہ آپ نقصان سے باش سکیں